ہیلو فرینڈس ویلکم بیک ہوای یوٹیوب چینل ایک ایمیزنگ فیکٹ دوستو میں ہلتم اسکان لائے ہوں آپ کے لئے ایک اور نئے ویڈیو اس سے پہلے ہم ویڈیو کو دیکھیں ہماری یوٹیوب چینل کو کر دے سبسکرائب اور پریس کر دے بیل آئیکن کو تاکہ ہم جو بھی ویڈیو بیجیں اس کی نوٹیفکیسن سب سے پہلے پہنچیں آپ کے سکن پر دوستو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے چلیے بینہ کسی دیلی کے سٹارٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیو دوستو آج میں آپ کو کچھ الگ ٹاپک پہ بات کرنا چاہتا ہوں فرینڈس میں نے بھی یہ ڈیلی میں دیکھا کہ کچھ لڑائی ہو رہی تھی اگر آگر 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 بہت جگہ ہے مطلب گجرات آم مالی بینگال یہاں لڑائی ہو رہی ہے تو فرینڈس میں نے سوچا کہ میں ایک ویڈیو بناتا ہوں میرے اس ویڈیو میں یہ کوئی طرح پر نہیں ہے کہ میں کسی کی بیجیتی کر رہا ہوں کسی کو دکھ گالی دے رہا ہوں کسی کو بورا کر رہا ہوں وہ میرا کہنے کا مطلب نہیں ہے میں بس جو بھی بتاؤں گا سچ ہی بتاؤں گا آپ کو تو فرینڈس آج ہماری اس ٹاپک ہے NRC NPR CAA NPR National Population Report NRC National Community Right to Community CAA Community Commitment Act یہ ہے ان کی فل فارم تو فرینڈس یہاں آپ کو میں آج پورا لانگ وی میں بتاؤں گا آپ پلیز ویڈیو کو اس کی مت کیجئے گا فرینڈس اور آپ نیچے کمنٹ کر دیجئے گا آپ کو کیسے لگی ہے ہماری ویڈیو تو فرینڈس جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل NRC NPR CAA بہت ہی بری کنڈیشن کر دے انڈیا میں اس کی تو فرینڈس NRC جو ہے وہ ابھی کچھ دنوں کے لئے بند کر دی گئے بٹ اس کی جائے پہ NPR نکلا ہے فرینڈس یہ کچھ فیکٹوں کے جریعے میں آپ کو بتاؤں گا فرینڈس جس میں فیکٹ نمبر ون یہ ہے NPR NPR کیا ہے فرینڈس National Population Report اس سے آپ کو کیا پتا چل رہا ہے کوشنی پتا چل رہا ہے آپ کے گھر کچھ لوگ آئیں گے شاید آپ کی سوسائیٹی کے آپ کی کمپنی کے یا آپ کے سکول کے ٹیچر بولیں گا کہ اپنا آدھار کارٹ دیجئے کتنے میمبر آپ کے گھر میں ہیں کیا کرتے ہیں اس سے پہلے ریپورٹ مانگیں گے آپ کی پروپٹی کے پیپرز کی فوٹو کامپی مانگیں گے کب آپ کی پروپٹی تھی آپ کے دادا پردادا کہاں رہتے تھے اس طریقے کی وہ آپ سے ریپورٹ لیں گے بٹ یہ نہیں بتائیں گے یہ NPR کا وہ چل وہ بس آپ سے یہ کہیں گے کہ یہ جنگڑنا چلے ہی ہے جو ہر پانچ سال میں ہوتی ہے جس میں آپ کی پورے گاؤں سوسائٹی کنٹری ویلیج کا پورا جو ڈاٹا ہوتا ہے وہ سرکار کے پاس پہنچتا ہے جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہماری کنٹری میں کتنی پاپولیشن ہے کتنے لوگ امیر ہیں کتنے لوگ گریب ہیں کتنے لوگ میڈیم ہیں تو وہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ یہ NPR کا چلتا ہے وہ بس آپ کو یہ بتائیں گے یہ ایک جنگڑنا چل رہی ہے فرینڈز اس کے مادہم سے وہ آپ کے سارے ڈاکیمنٹ جمع کر لیں گے اور آپ کو کانو کان کچھ خبر نہیں ہوگی وہ اس بار پہلے جو جنگڑنا ہوتی تھی وہ پیپر پہ لکھ کے لے آتا تھے بٹ اس بار میٹر الگ کر دیا گیا ہے رولز بہت ہارڈ کر دیا گیا ہے اس بار ڈائریکٹ آن لائن جنگڑنا ہوگی وہ ڈائریکٹ کمپیوٹر سے آپ کا ڈائریکٹر ڈائریکٹ وہاں پہنچا دیں گے پھر آپ کا اگر کچھ گلت بھی پہنچ جاتا ہے وہ وہاں پر تو پہنچ گیا تو اب پہنچ گیا وہاں پر کچھ نہیں ہو سکتا اب سمجھو آپ گئے کام سے پھر فرینڈز فیکٹ نمبر ٹو وہ آپ کے جب بھی اور آپ کے گھر پہ اگر کوئی بھی کسی کا بھی ڈوکیمنٹ کم ہوا تو وہ اس میمبر کے نام پر ڈاؤٹ فول لکھ دیں گے ڈاؤٹ فول کیا فرینڈز میں پتا تھا مطلب شک کرنا جیہاں فرینڈز بلکل آپ نے صحیح سنا شک کرنا اب وہ آپ کے مطلب شک لکھ دیں گے جس سے کی وہ جس سے کی وہ ناغریکٹہ ناغریکٹہ میں ڈاؤٹ فول فیل کر دیں گے وہاں پر آپ کی نیم کے آگے لکھ جائے گا ڈاؤٹ فول فرینڈز جب وہ لسٹ آپ کو وہاں پر جائے گی تو آپ کے گھر پہ آپ کی بی بی بھی ہو سکتی ہے آپ کا چھوٹا بیٹا بھی ہو سکتا ہے آپ کے یا پھر پاپا کا آ جائے آپ کی یا مدر کا آ جائے یا آپ کی سسٹر کا آ جائے کسی کے ایک نام کی لیٹر آپ کے گھر پہ آئے گا جس کے اوپر کیا لکھا ہوگا میں بتاتا ہوں اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ سے ناغریکٹہ چھینی جاتی ہے آپ اپنے ڈاکیمنٹ دکھانے میں آسفل ہوئے ہیں اور آپ کے نیم کے آگے ڈاؤٹ فل ہے اب آپ بلکل حیران ہو جائیں گے ہمارے اگر مان لیجی آپ کے بھائی کا آ گیا تو آپ سوچیں گے میرا کیوں نہیں آیا میرے بھائی کا کیوں آ گیا فرینڈز وہ سب ان کی چال ہیں پھر فرینڈز آپ کو کہاں جانا پڑے گا نہ آپ کے وہ شہر میں ہوگا نہ آپ کے ویلیج میں کریکٹ ہوگا آپ کو ڈیریکڈ ڈیلی جانا پڑے گا ہائی کورڈ میں وہاں پر ایک کوئی جو رچ پرسن ہے امیر لوگ ہیں وہ تو اپنا صورت کروا لیں گے جیسے تیسے پیسہ خرچ کر کے یہاں پر اگر کسی کو پرابلم ہے تو میڈیم اور پور یعنی کہ گریب لوگوں کو ہے جیہاں فرینڈز وہ لوگ اس کے اندر بہت بری طریقے سے فرز جائیں گے فرینڈز پھر ہونا کچھ نہیں ہے وہاں پر آپ کو جا کے بس اپنا ٹائم ہی ویسٹ کرنا ہے وہاں پر کوئی کریکشن نہیں ہوگا فرینڈز نمبر 3 یہ بتاتا ہے CAA Commitment Commitivity Act اس میں آپ کو آپ کے لئے ایک پرسنل جیل بنائی جارے فرینڈز یہاں لوگ سوچتے کہ ناغرکتہ چھین لی جائے کہ پاکستان بھیج دے جائیں گے دوسری کنٹری یہ سب آپ کا بہہم ہے ایسا کچھ نہیں ہونے والے یہ ناغرکتہ جو ہے یہ تو چھین لی جائے گی آپ سے اور جن کے اوپر ڈاؤٹفول لکھا ہے ان کو اس پرسنل جیل میں بند کر دیا جائے گا اور جو لوگ بچ گئے ہیں مالی جی ہزار لوگ ہیں جن مسے پچاس لوگ کے نیم کے آگے ڈاؤٹفول آ گیا وہ تو جیل کے اندر چلے جائیں گے باقی جو نوہزار پچاس لوگ بچیں ان کا کیا ہوگا ان کو ناغرکتہ مل جائے گی نہیں ان کو ناغرکتہ نہیں ملے گی ان سے سارے ادھکار چھین لیے جائیں گے جیسا کی اور دیشوں میں ہوتا ہے جیسا کی بریتش کرتے تھے انڈیانز کے ساتھ جیسے انہیں بولتے تھے بلیک ڈاؤگ وہ اپنا کچھ بھی سامن انہیں نہیں چھونے فرنس ویسا ہی ہوگا ان لوگوں سے ناغرکتہ چھین لی جائے گی پھر فرنس ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا اس کے بعد فرنس فیکٹ نمبر فور یہ ہے آپ کی جو بھی پروپٹی ہوگی وہ ساری سرکار جب تکل لے گی اور فرنس یہ آپ نہ سوچیں کہ یہ بس مسلمانوں کے لیے ہی ہے فرنس یہ بس مسلمانوں کے لیے نہیں ہے یہ ہندو کے لیے بھی ہے فرنس ہندو کے نام کے بھی لیٹر آئے گا آپ ڈاؤٹ فل ہے بٹ فرنس وہاں پر ہونا کچھ نہیں ہے وہاں پر جب ہندو کا نیم آئے گا تو وہاں پر ڈاؤٹ فل ہٹا دیا جائے گا فرنس اس سے میرا یہ تات پرنے کہ میں کسی کو بیج جتی کرنا ان کے رول فرنس ان کے حساب سے رول سائی ہیں بٹ ہمارے حساب سے نہیں ہے نا آپ بھی ایسا ہی سوچ رہے تو فرنس فیکٹ نمبر فائب آپ کی سائی پروپٹی چھین جائے گی اور آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کیسے کماؤ کیسے کھاؤ اس سے انہیں کوئی دکت نہیں وہ کچھ نہیں کہیں گے آپ جیسے رہنا چاہتے ہیں آپ رہیں فرنس آپ نے موو پہ بھی جلدی دیکھے کہ اسٹریٹ ڈانسر تھری آپ نے شاید دیکھی ہو فرنس اس کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ ان پانچ سردار کو لے جا کے لنڈن چھوڑ دیتا ہے بولتا ہے کہ اب لائف سیٹ ہے بٹ فرنس ان کی لائف سیٹ نہیں ہوتی ہے فرنس وہاں پر انہیں کتنی پرسانی جھیلنی پڑتے وہ اپنے مووی میں لاشٹ میں دیکھا ہوگا اور اگر آپ اسٹریٹ ڈانسر نہیں دیکھے تو فرنس دیکھئے جی بلکل دیکھئے فرنس اس میں جیسا وہاں پر بولتا ہے انڈینز کو جیسے وہ سرداروں کو پانچ کو چھوڑ دیتا جا کے وہاں پر وہ بہت ہی پرسان ہو جاتا ہے تو فرنس ویسا ہی ہونے والا ہے NPR میں تو فرنس اگر آپ کو یہ NRC NPR CA نہیں لگوانی ہے تو فرنس ابھی اس کے اوپا قدم اٹھائے پلیز ورنہ آگے چل کے کچھ نہیں ہونے والا ہے آپ چاہیں کچھ بھی کرنا ہے فرنس بٹ ہونے والا کچھ نہیں ہے اگر آپ کو ابھی ہی کچھ کرنا ہے تو میں آپ کو سلیوشن بتاتا ہوں فرنس اگر آپ کے گھر پہ کوئی بھی آتا ہے جنگڑنا تو آپ بلکل صاف منا کر دیجئے کہ بھائی ہمیں جنگڑنا نہیں کروانی ہے وہ بولے گا ارے پر آپ کو بہت پرابلم تو آپ بولنا ہم پرابلم دیکھنے کے لئے تیار ہیں ہم پرابلم جھیلیں گے بٹ NRC NPR نہیں لاغو کروائیں گے نہ ہم کوئی جنگڑنا کروائیں گے فرنس یہ اس بار الیکشن کا دور نہیں ہے فرنس جو کوئی الگ پارٹی کو بوڑ دی رہا کوئی الگ پارٹی کو یہ انسانیت کا دور ہے فرنس اگر آپ نے یہاں پر انسانیت ایک جھوٹ ہو کے دکھا دی تو فرنس کسی کے باپ میں دم نہیں ہے کہ وہ روک سکے سمجھے فرنس یہ میرا کوئی مطلب غلط نہیں آپ سمجھ سکتے ہیں فرنس آپ کو ایک جھوٹ کھڑے ہونا ہے اور منع کر دینا NPR NRC CAA نہیں لاغو کروائیں وہ آپ نے ڈائیلوگ سنا ready to die but not accept to NRC and CAA بلکل صحیح سنا آپ اس قدم کو بولیں بائی کارٹ جی ہاں فرنس اگر آپ اس کے سامنے قدم اٹھاتے ہیں تو اس کو بولیں بائی کارٹ اب آپ کو کچھ نہیں کرنا بس بائی کارٹ کرنا ہے اور فرنس میں آپ کو ایک بائی بتا دوں جو وات اپ گلت گلت باتیں شیئر کرتے ہیں NRC کے بارے فرنس اس سے آپ کو problem ہے وات اپ جس دن security checking ہو گئی تو آپ فرنس فس یں گے اس گروپ کا admin فس گا تو فرنس پلیز ایسی باتیں نہ ڈالیں اور فرنس میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں یا نہ کریں بٹ اس ویڈیو کو فرنس ضرور شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ دیکھ سکیں وہ جان سکیں کیسے بچنا ہے NRC سے CAB سے تو میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر میری اور ایسی ویڈیو آپ دیکھ نا چاہتے ہیں تو میری چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ملتے اگلی ویڈیو میں جائے ہی ملتے